سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے ہشاب میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں میجر ساقیب حسین اور نائک باقر علی شہید ہو گئے ایک جوان زخمی آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے فرار ہونے کے راستوں پر ناکبندی کر رکھی تھی شدت پسندوں نے گھات لگا کر حملہ کیا اس سے پہلے بلوچستان کے ظلہ شیرانی میں دہشت گردوں کے چیک پوسٹ پر حملے میں تین پولیس اور ایک ایف سی اہلکار شہید ہوئے فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد بھی مارا گیا سیکیورٹی فورسز کا ڈی آئی خان کے علاقے کلاچی میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشت گرد حلاق اسلحہ اور گولہ بارود برامد آئے اس پی آر کے مطابق حلاق دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملبس تھے قرآن پاک کی بے حرمتی گھناؤنا جرم ہے توہین آمیز واقعات کسی صورت برداشت نہیں کیا جائیں گے مسلم دنیا کا وائی سی کے پلیٹ فارم سے پیغام جدہ میں اسلامی تابون تنظیم کے اگزیکٹیف کمیٹی کا ہنگامی اجلاس اسلام و فوبیا کی روک تھام کے لیے سخت موقف اپنانے کا فیصلہ اعلامی میں کہا گیا منافرت پھیلانے سے رکنے والے بینالاقوامی قانون کا فوری اطلاق کیا جائے مغربی دنیا یقینی بنائے کہ توہین آمیز واقعات دوبارہ نہ ہوں سعودی عرب کا سویڈن واقعہ پر پرزور احتجاج سویڈن کے سفیر کو طلب کر کے قرآن پاک کی بے حرمتی پر احتجاج ریکارڈ کر آیا سعودی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ سویڈن نے ایسی کاربائیوں کو روکے جن سے رواداری کو نقصان پہنچتا ہے مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی سے اعتدال پسندی کی فضا متاثر ہوئی سویڈن میں مکروح حرکت پر ہر مسلمان ہی تڑپ اٹھا علماء اکرام کا شرمناک واقعات کی روک تھام کے لیے عالمی سطح پر قانون بنانے کا مطالبہ آجسان سمیت تمام مسلم مالک کے بھرپور احتجاج پر زور مفتی عبدالخبیر آزاد بولے ہر تھوڑے عرصے بعد ایسی مضموم حرکت کی جاتی ہے علامہ راغم نعیمی نے کہا آزادی اظہار رائے کی آر میں اسلامی مقدسات کی توہین قابل قبول نہیں سینیٹر مشتاق احمد نے بے حرمتی کو دہشتگردی قرار دیا قرآن سے محبت عراق میں فٹبال میچ کے دوران حسین منظر میچ سے پہلے کھلاڑی اور ریفریز ہاتھوں میں قرآن پاک لے کر میدان میں اترے انتہا پسندوں کو خوبصورت انداز میں جواب دیا اشائقین نے بھی قرآن پاک سے محبت کا اظہار کیا سترہ سالہ ناہیل کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت نے فرانس میں آگ بھڑکا دی حکومت اور پولیس صورتحال پر قابو پانے میں ناکام کئی شہروں میں انٹرنیٹ سروس کی جزوی بندش فرانسیسی صدر کی پولیس کو صورتحال پر قابو پانے کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنانے کی ہدایت شہر شہر جلاو گھراو کے واقعات اور پر تشدد اتجاج مظاہرین نے میئر پیرس کے گھر کو آگ لگا دی بیوی اور بچہ زخمی کئی گاڑیوں سٹورز اور امارتوں کو بھی جلا دیا گیا پہلے سمیچ چار شہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں مزید 719 افراد گرفتار زیر حراست افراد کی تعداد ڈھائی ہزار ہو گئی پہلے سمارسیز اور لیون میں پاکستانی کمیونٹی کے بزنس پر بھی حملے مشہور پاکستانی فوڈ چین کے چار ریسٹورنٹس کو لوٹنے کے بعد جلا دیا گیا سترہ سالہ ناہیل کو بے گناہ قتل کیا گیا فرانس میں نوجوان کے قتل کا اینی شاہ سامنے آ گیا بیان میں بتایا پولیس نے ناہیل پر تشدد کیا بندوق کے بٹ مارے پاؤں بریک سے ہٹا گاڑی آگے بڑھی اور پولیس نے فائرنگ کر دی شراب پینے کا الزام یکثر غلط ہے مقتول کی والدہ کہتی ہیں بیٹے کو پیار دے کر کام پر بھیجا مگر وہ واپس نہ آیا میرا ایک ہی بیٹا تھا میری زندگی تھا میرا سب کو چھین لیا گیا سترہ سالہ ناہیل کو نماز جنازہ کے بعد سفردخاہ کر دیا گیا ایسا نہیں ہے کہ یہ سہولت جو یہ ختم کر دی گئی ہے اس کو دوبارہ سے ٹارگیٹڈ کیا گیا آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ بن گیا ہے اس کو ہرگز ہم ختم نہیں کر رہے میس یوز بے انتہا ہوا لوگوں نے اس کارڈ کو کارڈ پر پتی بن گئے انجاب کی نگرا حکومت نے صحت کارڈ بند کرنے کی تردید کر دی ڈاکٹر جاوید اکرم اور آمیر میر کی پریس کانفرنس کہا سہولت ختم نہیں کی صرف غریب افراد تک محدود کی آٹھ ہزار موبائل بل اور ایک لاکھ بجلی بل دینے والے کہاں کے غریب ہیں بیرون ملک سفر کرنے والے بھی اہل نہیں ہوں گے دل کے علاج کے لیے کارڈ کا غلط استعمال کیا گیا لوگ صحت کارڈ پر ارب پتی بن گئے بلا ضرورت سٹنٹ ڈالے گئے پرویز الہی کو گھر واپس لانے کی کوششیں چودری شجاعت اور چودری وجاہت کی کیم جیل میں ملاقات پرویز الہی کو پی ٹی آئی چھوڑ کر پارٹی میں واپسی کا مشورہ جیل میں چودری پرویز الہی کا طبی موینہ صحت اتمنان بخش قرار اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے پیٹرین انچیپ جانگیر خان ترین لندن سے پاکستان پہنچ گئے جل سیاسی سرگرمیاں شروع کریں گے جانگیر ترین سالانہ طبی معاینے کے لیے ایس سے قبل برطانیہ گئے تھے امداد نہیں تجارت وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری کا ٹوکیو میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کہا جپین ٹیکنالوجی کے حوالے سے اہم سیکٹر ہے دوروں ممالک ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نو مائی کے بعد ملک کی درست نمائندگی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے بلاول بٹو آج جاپانی ہم منصف سے ملاقات کریں گے میں بھی گیارہ لاکھ بیس ہزار پہ جمع کر آکے گیا تھا اسی طرح بٹ پاتوں پہ سویا ہوں جس طرح کے ساتھ ہمارے دوسرے حجیس لیٹے ہیں پہلی مرتبہ میں نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کر رہا ہے مجھے نہاں تک کہا ہے کہ ہم کانٹریکٹر کو بلیک لسٹ کر دیں گے اگر یہ ثابت ہو گیا مجھے کچھ چھ گھنٹے ڈیٹین رکھا تھا مجھے بعد میں سارا کلیر کر دیا تھا اور میں نے کہا تھا کوئی ہمارا پاکستانی کسی کو انگلی لگانے نہیں دوں گا آئندہ سال حج پاکستانی رقم میں نہیں ڈالر میں ہوگا وفاقی وزیر برائے مذہبی امور طلح محمود کہتے ہیں حاجیوں نے انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا اجاج اکرام کی واپسی کا سلسلہ شروع پی آئی اے کا پوسٹ حاج فلائٹ آپریشن دو آگست تک جاری رہے گا سعودی عرب کے شاہ سلمان کے بھائی اور شہزادہ ولید بن طلال کے والد شہزادہ طلال بن عبدالعزیز ستاسی سال کی عمر میں انتخال کر گئے نماز جنازہ مذہب الحرام میں ادا کر دی گئی جس میں شاہ سلمان ولی اہد محمد بن سلمان اور شاہی خاندان کے افراد نے شرکت کی شکار پور میں ناری جوہ جتوئی برادری میں تصادم چار افراد قتل واقعہ مویشی چھیننے کے دوران مضاہمت پر پیش آیا مرنے والوں میں بدنامے زمانہ ڈاکو سالے عرف رب نواز ناری جو بھی شامل جنگ میں دریائے جیلم میں نہاتے ہوئے پانچ دوست ڈوب گئے مقامی غوطہ خوروں نے دو کو بچا لیا تین افراد کی تلاش کے لیے ریسکی آپریشن اندھیرے کے بائیس روک دیا گیا کراچی میں دودھ فروش مافیا کی منمانیاں دودھ کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ایک لیٹر پر مزید بیس روپے بڑھا دیئے گئے شہر میں دودھ دو سو تیس روپے فی لیٹر میں فروخت ہونے لگا حکومت خاموش تماشائی بن گئی کمیشنر کراچی نے دودھ کی قیمت ایک سو اسی روپے مقرر کی ہے میک میں موسمیات کی آج سے آٹھ جولائی تک مونسون بارشوں کی پیش گوئی مختلف شہروں میں بارش اور جالہ باری کا امکان لینڈ سلائڈنگ اور اربن فلائڈنگ کے بھی خطرات مطالقہ اداروں کو الیٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی سنسنی اور جو شائقین کے نعرے پل پل رنگ بدلتی صورتح لارڈز میں ٹیس کرکٹ کے خوبصورتی اروج پر نظر آئی آسٹریلیا نے تہتالیس رن سے میچ تو جیت لیا مگر بین سٹوکس نے کینگروز کی سانسے روکے رکھی سنسنی اور جو شائقین کے نعرے پل پل رنگ بدلتی صورتح لارڈز میں ٹیس کرکٹ کی خوبصورتی اروج پر نظر آئی آسٹریلیا نے تہتالیس رن سے میچ تو جیت لیا مگر بین سٹوکس نے کینگروز کی سانسے روکے رکھی نو چھکوں کی مدد سے ایک سو پچپن رنز کی شاندار ایننگز کے لی آسٹریلیا کو ایشی سیریز میں دو صفر کی برطلی حاصل ہو گئی پاکستانی کو پیمان آئیلہ کیانی کا ایک اور کارنامہ ناغا پربت کو سر کر لیا آٹھ ہزار میٹر سے بلند سات چھوٹیاں سر کرنے والی پہلی خاتون بن گئی مزید خبرون اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سامان موسیقی